جی تو ناظرین آج میں تافہ سنٹر پر دھان کی پنیری کے بارے میں چند ایک معلومات بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اور انصر بھائی نے خصوصی طور پر مجھے یہاں پر بلائیا ہے اپنی شاپ پر کیونکہ انہوں نے اپنے خصوصی ذرائع سے چائنہ سے چند ایک بیج مگوائے ہیں ہائی برینڈ کے جو ان کی کمپنی تحفظ فرام کر رہی ہے سنگرو والوں نے خصوصی طور پر چائنہ سے وہ بیج مگوائے ہیں جو ان لوگوں نے مجھے پروائیڈ کی ہیں اور کہا ہے کہ آپ ان بیجوں کو استعمال کروائیں آپ اپنے زیرے نگرانی کاش کروائیں اور ان کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ ہمیں بھی دیں اور ہم چائنہ والوں کو بھی وہ ریزلٹ فرام کریں گے تاکہ جب جب کسان کی بہتری میں قدم آگے بڑھیں تحفظ کا نام روشن ہو تو انہوں نے میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے بیج کا پریکٹیکل تجربہ کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تو آج ان کی شاپ پہ میں آیا ہوا ہوں تو انسر بھائی سے میں چند ایک سوالات پوچھوں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائیں کہ یہ کونسی ورائٹیاں ہیں اور یہ کتنا کام کرتی ہیں انسر بھائی پہلی بات تو یہ بتائیں کہ چائنہ سے جو آپ نے خصوصی بیج منگوائے ہیں ان کی کپیسٹری آف ایوریج کتنی ہیں اور یہ کتنے کی لوکے ہیں یہ جو آپ تھیلی مجھے پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ہم پہلی تھیلی اٹھا لیتے ہیں تو یہ کتنے کیلو کیا ہے انسر بھائی یہ تین کیجی کیا ہے یہ تھیلی اور یہ تحفظ چار سو آٹھ نام ہے اس کا ٹھیک ہو گیا تو اس کی کپیسٹری بھی مختلف ہیں دوسری تھیلیوں سے ٹھیک ہو گیا جس طرح انسر بھائی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی جو نام ہیں وہ تحفظ والوں نے مختلف ناموں سے دی ہیں یہ چار سو آٹھ ہے اور اس کی کپیسٹری آف ایوریج بھی مختلف ہے تو میں نے ان سے فون پہ تو ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے کہ کس طرح کی ان کی ایوریج ہے ان کو لگانے کا کیا طریقہ کار ہے میں تھوڑا ساپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو بیج ہیں وہ کائنات سے تھوڑے چھوٹے ہوں گے کائنات کی بیج آف لیندھ لمبی ہوتی ہے ان کے بیج چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ کائنات پکتی ہے ایک سو بیس سے پچاس دنوں میں کائنات کی فصل تیار ہوتی ہے دان ہماری تو اس کی جو کپیسٹی آف عمر ہے یہ آپ کو ساٹھ سے پینسٹھ دن میں آتی ہے یہ جو تفظ چار سو آٹھ میں بتا رہا ہوں اس کی جو کپیسٹی ہے جو ریکمینڈیشن چائنا والوں نے ہمیں بتائی ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ دن تک ہے اس سے زیادہ بھی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے کیونکہ موسموں کا بھی فرق ہوتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف ٹمپریچر ہوتا ہے مختلف ٹائم پر کاشت ہوتی ہے ہمارے پاس جس ٹائم کاشت ہوگی ہم تب سے اینڈ تک آپ کو اس کی معلومات فرام کریں گے اسی طرح جناب یہ تحفظ آٹھ سو اٹھاسی ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سوپر فین کی ورائٹی کی طرح ہے یہ بھی نوے دن میں تیار ہوتی ہے مگر اس کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو سو سے ایک سو بیس من تک اس کی ایوریج ہے تحفظ آٹھ سو اٹھاسی اس کی جو پنیری ہے وہ کہنے میں آیا ہے کہ اس کی پنیری جناب جو تیار ہوتی ہے وہ پچیس دنوں میں تیار ہو جاتی ہے اس پہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا دوسرے نمبر پر یہ ہے تحفظ چار سو تین تحفظ چار سو تین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس پہ آپ کم کھادوں کا استعمال کریں گے تب بھی یہ اپنا رنگ بھی نہیں تبدیل کرے گی نہ صرف اپنا رنگ نہیں تبدیل کرے گی بلکہ باقی جو ورائٹی ہیں مثل ہم سوپر فین ہے چھ آسی ہے پندرہ زیرو نو ہے کائنات ہے یہ سب سے کم خوراک میں تیار ہو جاتی ہے تو انسر پائیس سے میں ایک اور سوال پوچھو گا کہ جناب اس میں جو ہے نا جس طرح آپ نے پہلے بتایا ہے کہ یہ بیج ہم ان بیجوں کا تائین کس طرح کریں گے کہ ہمیں یہ کپیسٹی آف ایوریج بھی دیں اور ہم ان بیجوں سے زیادہ منافع کما سکیں مطلب ہم مختلف جگہ پہ لگائیں یا ایک ہی جگہ پہ لگا لیں مختلف جگہ پہ لگا لیں ٹھیک ہو گیا تو ایک چیز میں اور ان سے پوچھوں گا کہ رقبہ کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ آپ ناظرین کو بھی پتا چل سکے یہ تمام رقبوں پہ چل سکتی یا صرف خاص رقبوں میں تمام رقبوں پہ چل سکتی ٹھیک ہو گیا تو جس طرح آپ نے سنا کہ تمام رقبوں پہ چل سکتی ہیں یہ وریٹیاں اگاؤ اچھا کریں گی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی چیزوں کی پریشانی نہیں ہے تیسرے نمبر پہ میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس پر میں نے جب ان پہ یہ لوگوں پڑے تو ان کی جو انفرمیشن میں میں نے چیزیں پڑی ہیں وہ مجھے بہت ہی حیرت زدہ لگیں وہ انصر بھائی سے میں پہلے مزاک میں بات کر رہا تھا یار یہ تو وہ وریٹی آ چکی ہے کہ اگلے دنوں میں نہ ہمیں کچھ اخراجات بڑھانے پڑیں گے بلکہ ایوریج آف لیندھ بھی بڑھ جائے گی اور ہمارے خرچ کم ہو جائیں گے اور ایوریج زیادہ آئے گی تو وہ میں معلومات آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ یہ جو وریٹیاں میں کاش کروں گا اب ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلومات میں مکمل شروع سے لے کر انڈ تک آپ کو شیئر کرتا رہوں گا دوسرے نمبر پر ان پر جو لکھا گیا ہے جو چائنہ والوں نے ان پر ریکمنڈیشن دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان وریٹیوں میں ایک تو کھادوں کا استعمال بہت کم ہوگا دوسرے نمبر پر دوائیوں کا استعمال تو ہرگز کم ہوگا کیونکہ ان پر کوئی بھی بیماری بھی اٹیک نہیں کرے گی کیونکہ یہ ان کا سیٹ ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور یہ بقاعدہ ایک یونیورسٹی سے تیار کر کے ہم کو فرام کیے گئے ہیں ان میں بیماریوں کا کوئی خطشہ نہیں ہوگا ان کی جو ہے تنے کی ابزرویشن وہ بہت اچھی ہوگی تنہ موٹا ہوگا بعض اوقات فصلیں گر جاتی ہیں اوپر کچھا زیادہ بھرا ہوا ہو تو کچھا گر جاتا ہے وہ چیزیں بھی دیکھنے میں آئیں گی کہ وہ فصلیں بھی نہیں گریں گی ایک دفعہ جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ تقریباً پچیس سے تیس تیلے ایک ڈیلر سے نکلے ہوئے تھے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے ان سے سوال کیا کہ یار انسر بھائی ہمارے علاقے میں تو یہ کاش بھی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیج پروائیڈ کریں گے آپ تجربہ کریں آگاہی فرام کریں اپنے چینل کے ذریعے بھی اور بقیدہ پریکٹیکل کر کے بھی تو اس دفعہ ان کا میں پھر سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ پروائیڈ کی تاکہ میں آپ کو میرے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ میں جو یہ ورائیڈیاں کاش کر رہا ہوں ان کے بارے میں شروع سے لے کر اینڈ تک آپ کو معلومات پوری ڈیٹیل میں ملے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک کسان ترقی یافتہ ہوتا ہے اگر آپ شروع میں یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں باقی میری ویڈیو مثلا نہیں دیکھتے تو اس میں نقصان ہوگا وہ کیا وجہ ہے وہ کیا وجہ ہے وہ خاص وجہ یہی ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہم بعد میں ورائیڈیاں لے کے کاش تو کر لیتے ہیں مگر ان کی نہ کپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ پتہ ہوتا ایک چیز میں اور ہاں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ مختلف کمپنیوں کی ورائیڈیاں آتی رہتی ہیں مگر یہ جو ہائی برینڈ ہے اس کا بیج کبھی بھی آپ نے نہیں رکھنا اس کا بیج کبھی بھی نہیں بنتا اس کا بیج صرف کمپنییں ہی بنا سکتی ہیں کیونکہ یہ پیواند کاری کے ذریعے بنتا ہے یہ ویسے نہیں بنتا اس کا بیج نہیں رکھنا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں بھی یہ کاش کر رہے ہیں تو ہائی برینڈ کا بیج نہیں رکھنا اگر آپ بیج رکھیں گے تو وہ بیج آپ کا ضائع جائے گا وہ اگلے سال کاش میں نہیں آ سکتا نہ ہی اس کی کوئی گروت ہوگی نہ وہ اگاؤ کرے گا اس لیے یہ ورائیٹی جو ہے آپ کاش کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اس کا بیج آپ نے ہرگز نہیں رکھنا جس طرح باقی ورائیٹیوں کا آپ رکھ لیتے ہیں تو اس کا اگاؤ نہیں ہوگا تیسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی جو فصلیں ہیں مثلا دان کی کائنات پندرہ زیرو نو چھاسی اور سپر فین وغیرہ تو ان کی نسبت اس کا ریٹ کم ہوتا ہے مگر اس کی ایوریج ان سے دگنا ہوتی ہے اگر وہ پچاس من نکلتی ہے تو یہ سو من کپیسٹی رکھتی ہے آپ کو ایوریج فرام کرنے کی اور فرق کتنا ہوتا ہے سو دو سو کا چاول کی لینٹ بھی اچھی ہے اور انشاءاللہ مارکیٹ میں اس کا نام بھی ہوگا تو میں انسر بھائی سے بات کروں گا کہ وہ میرے چینل کے توسل سے آپ دوستوں سے بات کریں کہ میرا چینل آپ کو کیسا لگتا ہے اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی یہ انفارمیٹر ویڈیو کے بارے میں معلومات ہوتی رہے جی بہت اچھا چینل چل رہا ہے آپ کا اور میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ چینل بقیدگی سے دیکھیں آپ کو اچھی معلومات ملیں گی اور بہت بہترین چینل جال ہے بھائی برار کا اور آگے میں امید کرتا ہوں یہ اچھی اچھی چیزیں آپ کو پروائیڈ کریں گے بتائیں گے بھی اور آپ کے لئے بہت فیت امان ہوگا جی تو ناظرین جیسا کہ انسر بھائی نے بھی بتایا کہ میں چینل پہ مختلف ذریعی عدویات کے بارے میں اور ایگری کلچر کے بارے میں تمام ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرتا رہتا ہوں باقی یہ انسر بھائی کے پاس ہم پھر وقت نکال کے بیٹھیں گے تاکہ آپ کو ان کی تمام دوائیوں کے بارے میں بھی معلومات فرام کریں ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے آج صرف ہم سیڈ کے بارے میں بات آپ کو بتائی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ جو آپ کے کمنٹ اور لائک ہے وہ میرے لئے اکسیجن کا کام کرتے ہیں جیسے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لئے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے میرے چینل کو گروہ کرنے کے لئے میرے چینل کو چار چاند لگانے کے لئے آپ کا کمنٹ میرے لئے بہت اہم ہوتا ہے والسلام آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ